برک کے بعد آپ سبی کا سواگت ہے روح کرتے ہیں اگلی خبر کا تو بی ام سی نے مولنڈ ویسٹ کے ورٹیک ہاؤسپیٹل کو گیارہ جاہ سکوائر فوٹ کی جگہ تیس سال کے لیے اس لیے دیتھی کی غریب لوگوں کا علاج اسپتال میں ہو سکے مگر اسپتال نے اپنے من مطابق سو بیٹ کا لگزری اسپتال بنا دیا ہے جس میں غریبوں کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی ہے دیکھئے ایک تری سٹوریج بیلڈنگ مولن پرائیم لوکیشن میں بی ایم سی کا اونرشپ میں ہے لانڈ بی ایم سی کا ہے بیلڈنگ بھی کنسٹرک بی ایم سی نے کیا اور اس کو پرائیویٹ ہاؤسپیٹل کے لیے دے دیا انہوں نے ایک پرائیویٹ پارٹی کو جو آج ورٹیکس ہاؤسپیٹل کے نام پہ چل رہا ہے ایکچولی یہ پورا ہاؤسپیٹل ریزاوڈ تھا اور ریزاوڈ تھا میٹرنیٹی ہوم اور ایک ڈیسپینسیری کے لیے اور آج یہاں پہ جب آپ دیکھتے ہو تو ہنڈیڈ بیٹ سپر سپیشیلیٹی ہاؤسپیٹل ہو رہا ہے دکھت اتنی ہی ہے کہ جو بی ایم سی ہاؤسپیٹل چلانا چاہیے آج کوئی پرائیویٹ آدمی چاہ رہا ہے اور بی ایم سی ہاؤسپیٹل چلانا تھا تو گریب جو جو پر بٹی میں اور شالس میں رہتے جن کے پاس ایریشن کارڈ ہے اورینج اور ایلو کلر کا ان کو فائدہ ملتا تھا آج تو یہ میڈل کلاس کے لیے ہو گیا میڈل کلاس کے لیے چالیس سے زیادہ ہاؤسپیٹل ملون میں ہے وہ کارڈ ہے ہرا مونگی آئیسے ہاؤسپیٹل ہے میڈل کلاس لوگوں کو تکلیف نہیں ہے ہاؤسپیٹل میں تکلیف ہے جو لوگ جو پر بٹی میں رہتے اور ان کا جو حق کا ہاؤسپیٹل تھا وہ بی ایم سی نے پرائیویٹ والوں کو دی دیا ہے اور پرائیویٹ کو یہ جو پروپرٹی بھی ہے یہ ورث روپیس بھارہ کروڑ کے اوپر کی پروپرٹی ہے جو انہوں نے جسٹ 52 لاکس میں دیا ہے ہمارا اس میں بھی کچھ لینا دینا ہے مین پوائنٹ یہ ایسا ہے کہ یہ ایمیجیٹلی ایگریمنٹ کینسل کر کے ہماری یہ مانگ ہے اور آشوک راو جی کے پاس ہم لوگ ایک ڈیلیگیشن لکے جائے گے کل پر جیسا ٹائم ملتا ہے اور یہ دیکھیں کہ کہ یہ ہسپیٹل ٹرانسفر ہو یہ ایگریمنٹ کینسل ہو اور گورنمنٹ ڈاکٹر سے چلا ہے تاکہ گریب لوگوں کو اس کو فائدہ ملے جائے سے زیادہ لوگوں کو اس کو فائدہ ملے اور اس پورے معاملے پر باتشیت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سمباداتا احترام علی احترام جی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ گریبوں کے نام پر جگہ لی گئی اور ایک لگجری اسپیٹال کھڑا کر دیا گیا یہاں پہ اب پرشاہ سنگاہ کیا کچھ کہنا اس پورے معاملے پر دیکھیں دشن پہ جو یہ جگہ دی گئی ہے لگوک دس لاکھ کے آبادی ہیں مولند میں اور ایک ہی ہسپیٹل ہے کامگار ہسپیٹل ان سب چیز کو دیکھتے ہوئے بی ایم سی نے یہ ایک ہسپیٹل دیا گیا تھا اور خاص کر ایگریمنٹ میں یہ چیز مینشن کی گئی تھی جو وہاں کے گریب لوگ ہیں ان کو پچیز پچیز جو لوگ گریب ہیں ان کو ہی علاج بہت ہی کم ریایتی داموں پر تو ہمارے سموات داتا احترام علی بتا رہے ہیں کہ بی ایم سی نے مولند کے ویسٹ میں ورٹیک ہسپیٹل کو گیارہ ہزار سکویر فٹ کی جگہ تین سا تیس سال کے لیے دی تھی اور اس پر وعدہ کیا گیا تھا کہ پچیز فیسدی غریبوں کا علاج ہوگا لیکن اب اسپتال پرشاسن نے اپنے من مطابق ایک سو بیڈ والا لگزری اسپتال بنا دیا ہے جس میں غریبوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور مرسط اس وقت فون لائن پر جڑے ہیں اس پورے معاملے پر باتشت کے لیے احترام علی جی احترام جی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پچیز فیسدی غریبوں کے علاج کرنے کی بات کہی جا رہی ہے لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ زمینی حقیقت اس سے الگ کچھ ہے اور غریبوں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے ضرور جو بی ایم سی کا ایگریمنٹ ہے اس میں صاف منشن ہے کہ آپ اپنے ہسپیٹل کے باہر منشن کریں گے کہ یہاں پر غریبوں کا علاج مفت ہوتا ہے یا سبسٹی ریٹ پر ہوتا ہے کہیں پر بھی ہسپیٹل میں یہ چیز منشن نہیں کی گئے اور صاف صاف یہ چیز منشن کرنے تھی یہ بی ایم سی کا انڈرٹیکنگ ہے یہ لیس پہ دیا گیا یہ کوئی پرائیویٹ ہسپیٹل نہیں ہے جیسے آج بی ایم سی کے لگ بک پندرہ سے بیس ہسپیٹل ممبئی میں چل رہے ہیں وہاں پر جو منمم شلک ہوتا ہے وہی لیا جاتا ہے باقی جو شلک ہوتا ہے وہ نہیں کے برابر ہوتا ہے اگر آپ ایک لگزری ہسپیٹل کی بات کریں تو بیٹ کا ہی خرچہ لگ بک پانسو سے چھ سو روپے ہوتا ہے اگر ایک خون کی جاج بھی ہوتی ہے وہ بھی سات سو روپے ہوتی ہے میں نے کچھ پیپر بھی چک کی ہے وہاں پر معمولی خون کی جاج جو ہے آدمی جا کے بولتا ہے کہ بھائی میں ذریب آتی ہوں میں اتنے پیسے کماتا ہوں اس سے بھی سات سو روپے لے جارہا ہے کہیں پر بھی یہ منشن نہیں کیا گیا ہے اس ہسپیٹل میں کی بی ایم سی کے انڈرٹیکنگ ہے یہ پرائیویٹ ہسپیٹل چل رہا ہے اور جو ایک انجیو ہے اس نے پورا بیڑا اٹھایا ہے اور اس ہسپیٹل کو جو تیتیس سال کا ایگریمنٹ ہے ماتر باون لاکھ روپے میں تیتیس سال کا ایگریمنٹ کیا گیا ہے دس آزار سکائر فکس سے بھی زیادہ کی جگہ جب تھی ہے کروڑوں روپے میں ایگریمنٹ ہونا چاہیے اگر یہ جنرل ہسپیٹل یا کسی لگری ہسپیٹل کے لیے ہوتا تو کروڑوں روپے کا یہ ہسپیٹل ہے کہیں نہ کہیں اس میں تھوڑی تھی ملی وقت بی ایم سی کی بھی لگ رہی کیونکہ اگر یہ تین چار مہینے سے ہسپیٹل چل رہا ہے تو اس نے جاج کیوں نہیں کی بی ایم سی نے اگر یہ ہسپیٹل منمانی کر رہا ہے تو اس کا لائسنس کیوں نہیں رت کیا گیا کیونکہ یہ ڈاکٹر کے حساب سے پورا چل رہا ہے اور اگر ہم نے ان ڈاکٹروں سے بات کرنے کی کوشش کی تو کوئی بھی کیمرے کے سامنے بات کرنے کو تیار نہیں ہو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بورڈ لگانے والے تین چار مہینے ہو گئے بڑے بڑے نیتا لوگوں نے اس کا ریبن کٹا اور آج یہاں پر کوئی بورڈ نہیں لگا ہے کہ بی ایم سی کے لیے یہ جو یہاں کے اتھانی نواسی ہیں یا جو گریب لوگ ہیں ان کو سبسیڈی دی جائے گی یہ پورا سو بیٹ کا لگزری ہسپیٹل چل رہا ہے سو سو ہائے ہارڈ لائن چل رہی اور پورا منمانی اپنے حساب سے چل رہی ہے آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بی ایم سی ہسپیٹل ہے یا گریبوں کے لیے ہسپیٹل ہے جی جی اترام جی بہت بہت شکریہ اس تمام جانکار کے لیے تمہارے سموات داتا اترام علی بتا رہے تھے کہ بی ایم سی نے ملن ویسٹ کے ورٹک ہسپیٹل کو گیارہ جار سکوائر فوٹ کی زمین تیس سال کی لیچ پر دی تھی یہاں گریبوں کا علاج ہونا تھا لیکن بن گیا یہ ایک ہائی فائی ہسپیٹل جہاں سے غریب کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں غریبوں کے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں تو وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا جل دوٹیں گے دیکھتے رہیے سہار سموم بھائی